اسلامریکی دیوانس اپ ڈیٹس میں خان ائرکرافٹ سے متعلق ڈیویلپمنٹ اپ ڈیٹ پر بات کریں گے نائجیریا کے لیے اوپی وی کی لانچنگ آزربیجان کے اپ ڈیٹڈ ایسیو ٹوئنٹی فائیو کا نیا فیچر امریکی بی ٹوئنٹی ونس میں دیگر اہم بین علاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی سو لیٹس ٹارٹ فرینڈز ٹرکیش ایروسپیس انڈسٹیز کے سی ایو ڈاکٹر تیمل کوٹل نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ ٹرکیش ڈیفنس انڈسٹی ترک ریپبلک کے سو سال مکمل ہونے کے موقع پر اب تک کے سب سے اہم پروجیٹ پر تیزی سے کام کر رہی ہے اور نیشنل کامبیٹ ائرکرافٹ جسے خان بھی کہا جاتا ہے یہ ترکی کا اپنی نویت کا سب سے اہم اور سوفیسٹیٹیٹڈ پروجیٹ ہے انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کامبیٹ ائرکرافٹ یعنی خان نے چند روز پہلے ہی فرسٹ فلائٹ سے پہلے کی ایک کرٹیکل سٹیج کامیابی سے مکمل کر لی ہے خان ائرکرافٹ نے حالیہ دنوں میں ہی فول لیند سٹیٹک ٹیسٹ کے دوران فول نوڈ اپلائیڈ کرنے کی سٹیج مکمل کرتے ہوئے اب نیکس سٹیج میں داخل ہو گیا ہے اس کے بعد خان ائرکرافٹ پر فاز ٹیکسی ٹیسٹ کنڈک کیے جائیں گے جن کا آغاز دسمبر میں متوقع ہے جبکہ دسمبر کے اینڈ پر اس تیارے کی فرسٹ فلائٹ متوقع ہے خیال رہے کہ خان ائرکرافٹ پر اب سے چند دفتے پہلے ہی لینڈی گیر کی تنصیب کا کام کیا گیا تھا پرینڈز ریشین ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے ریشین آنڈ فورسز کو مالوہ سیل پرپیرڈ ہوئیڈزز کا پہلا بیٹ ڈیلیور کر دیا گیا ہے مالوہ ایک سو باؤن میلی میٹر کی سیل پرپیرڈ ہوئیڈزز ہے جسے اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی آرمی دو ہزار تیس نمائش میں بغیدہ ڈسپلی بھی کیا گیا تھا یوکرین جنگ کے بعد سے جہاں یوکرین کو کئی مغربی اتحادیوں کی جانب سے سیل پرپیرڈ ہوئیڈزز، مین بیٹر ٹینکز اور دیگر میریشن فراہم کیے گئے ہیں وہی ریشیا بھی اپنی آرمی اور ائر فورس کو مرحلہ وار مختلف نویت کے ویپن سے ایکپ کر رہا ہے راستر کارپوریشن کی جانب سے پہلا بیچ گزشتہ روز ہی ریشین آنڈ فورسز کے حوالے کیے گئے ہیں اسوائیڈزر کے بارے میں ریشین اکام کا کہنا ہے کہ یہ دشمن کے ڈیفنسیو سٹرکچرز، آٹلری، راکٹ اور مارٹر بیٹریز کے علاوہ ائر ڈیفنس سسٹمز کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے استعمال میں لائی جا سکتی ہے اس کی رنڈ چوبیس سے لے کر اٹھائیس کلومیٹر ہے اور یہ ایک منٹ میں کئی راؤنڈز کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے فرنز آزربیجان کی ائر فورس کے زیر استعمال ایسیو ٹوئنٹی فائیو بمبار تیارے نے آزربیجان کی فضائیہ کے زیر استعمال ٹی وی ٹو ڈرون کے کمبینیشن کے ساتھ لیزر گائیڈنس کٹس سے لیس منیشن سے ایک ایکسسائز کے دوران ڈیزگنیٹڈ ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے خیال رہے کہ ایسیو ٹوئنٹی فائیو کو ترکی کی جانب سے ہی اپگریڈ کیا گیا ہے جس کی بطورت اب یہ تیارہ گائیڈڈ منیشن کو مختلف نوعیت کے عداف پر فائیر کر سکتا ہے ترک کمپٹی ایسیسان کی الگی کے کٹس لیس ڈم بوم کو گائیڈڈ منیشن بنانے میں مدد ملی ہے اور اب یہ تیارے اس نوعیت کے لیزر گائیڈڈ بومز کو عداف پر فائیر کرنے کی صلاحیت کے حامل ہو گئے ہیں ایسیسان کی تیار کردہ الگی کے لیزر گائیڈڈ کٹس سے ایمکی ایٹی ون، ایٹی ٹو اور ایٹی تھری کے نوہ ایمکی ایٹی فور بومز کو ریلائیبر سمارٹ منیشن بنانے میں مدد ملی ہے ترکی اس قسم کے ویپنز کو پہلے ہی اپنی ایر فورس میں استعمال کر رہا ہے تام یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آزویجان کی ایر فورس کے زیر استعمال پرانی جنریشن کے سوویت صافتہ تیاروں کو اس قسم کی صلاحیت سے ایکیوب کیا گیا ہے فرینڈز امریکی ایر فورس کے لیے نورتھ روپ گرومن کی جانب سے انڈر ڈیویلپنٹ بی ٹوئنٹی ون ریڈر تیارے کی فرس فلائٹ اس سال کے آخر میں متوقع ہے بی ٹوئنٹی ون سٹیلت بمبار تیارے کو نیوکلئر کیپیبل بومز سے بھی ایکیوب کیا جا سکتے ہیں جبکہ اس تیارے پر یو ایس ایر فورس کی جانب سے حالیہ دنوں میں ہی ٹیکسی ٹیسٹ کنڈک کیے گئی اس ٹیسٹ کی کامیابی کے نتیجے میں اب اس کی فرسٹ فلائٹ کنڈک کی جانی ہے جو اس سال کے آخر میں متوقع ہے یو ایس ایر فورس پہلے ہی اس تیارے کو اپنے فلیٹ میں جلد از جلد شامر کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے ادھر نورتھ روپ گرومن نے اناؤنس کیا ہے کہ اس نے اس تیارے کے انجن ٹیسٹ اور گراؤنڈ ٹیسٹ سپتمبر میں ہی مکمل کی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بی ٹوئنٹی ون کی یو ایس ایر فورس میں بقاعدہ شمولیت دو ہزار پچیس میں متوقع ہے اس سے پہلے یو ایس ایر فورس نیوکلئر بامز ایکیوب لانگ رین بمبار تیاروں کے حوالے سے بی فیفٹی ٹو ایج اور بی ٹو ای سپیرٹ تیارے استعمال کر دی ہے یقینی طور پر بی ٹوئنٹی ون ریڈر کی یو ایس ایر فورس میں شمولیت سے اسے نیو جنریشن کے نیوکلئر کیپبل ائرکرافٹ کی آپشن دستیاب ہوگی فرنڈز سپینش آرمی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ امریکی صافتہ ایم نائن ایٹی ٹو ایکس کیلبر ایک سو پچھون میلی میٹر کے پریسیشن شینز کی لائی فائرنگ کھنڈک کرے گی امریکی صافتہ انگائیڈ میریشن کی اس سے پہلے ٹیسٹنگ کے بارے میں اس سال کے میڈ میں پلاننگ کی گئی تھی تام ممکنہ طور پر آنے والے چند دنوں میں سپینش آرمی کی جانب سے ستر کلومیٹر رینج رکھنے والے اس لانگ رینڈ آرٹیلری میریشن کو ٹیسٹ کیا جائے گا امریکی آرمی کے بارے میں پہلے ہی ریپورٹس ہیں کہ وہ اس لانگ رینڈ آرٹیلری میریشن کو ٹیسٹ کر چکی ہے تام یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ سپینش آرمی کی جانب سے یو ایس صافتہ ایک سو پچپن میریشن کو ٹیسٹ کیا جائے گا سپینش آرمی کی جانب سے ابتدائی طور پر دو مختلف آرڈرز کے تحت امریکر منفیکچر ریتیون سے یہ لانگ رینڈ میریشن اکوائر کیے گئے ہیں سپینش آرمی کی جانب سے بڑی تعداد میں تقریباً دو سو ایکس کریبر میریشن آنے والے عرصے میں اکوائر کیے جا سکتے ہیں فرنڈز ٹرکش ڈی ارسن شپ یارڈ کی جانب سے پہلی سیونٹی سکس میٹر کی آفشور پیٹرول ویسل نائجیرین نیوی کے لیے بقاعدہ لانچ کر دی گئی ہے ٹرکش میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری نہ صرف مقامی ریکوائرمنٹس بلکہ دیگر ممالک کی نیویز کی ریکوائرمنٹس کو بھی مرحلہ وار فلفل کر رہی ہے تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق نائجیرین نیوی کے ایک عالی سطحی وفت نے ڈی ارسن شپ یارڈ میں اس شپ کی لانچک کی تقریب میں بقاعدہ حصہ لیا ڈی ارسن شپ یارڈ اور نائجیرین نیوی کے ترمیان نومبر دو ہزار اکیس میں تیر پانے والے کونٹرائٹ کے تحت نائجیرین نیوی کے لیے ٹرکش کمپنی کی جانب سے ٹوٹل دو سیونٹی سکس میٹر کی آفشور پیٹرول شپس تیار کی جائیں گی اس اوپی بی کو نائجیرین نیوی کی جانب سے آفشور پرٹورنگ کے علاوہ کومبیٹ ٹائریسی، سمگلنگ اور ڈرگ ٹیفیکنگ کے خلاف استعمال کرنے کے علاوہ ہیوینیٹیرین ایڈ ایکٹیوٹیز کے لیے استعمال کیا جائے گا ڈی ارسن شپ یارڈ کی جانب سے ان شپس پر چالیس میلی میٹر کی بو گن کے علاوہ احساسان کی سٹیم پیل پوائنٹ سیون میلی میٹر کی گنز کے علاوہ ٹائنٹی فائیو یا پھر تھرٹی میلی میٹر کی احساسان کی تیار کردہ گنز کا استعمال کیا جائے گا یہ شپ ٹوٹل سیونٹی سکس پوائنٹ ایٹ میلی میٹر کی لیندھ رکھتی ہے اور اس کی رینج دو ہزار پانچ سو نوٹیکل مایلز ہے یہ شپ ٹوٹل سکسٹین دیز کے انڈرنس کے ساتھ ٹوئنٹی ایٹ نوٹس کی سپیڈ سے فورٹی تھری پرسنائر کو اکاونڈیٹ کر سکتی ہے پرنس ایٹیلین منسٹر ایڈیفنس نے اس ماہ آنالز کیا ہے کہ وہ دو ہزار ایتیس سے سہتیس کے دوران گلوبل کامبیٹ ائر پرگرامز کے لیے اپنی انویسمنٹ کو ڈبل کر رہا ہے ایٹیلین منسٹر ایڈیفنس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اس پرگرام میں اس آٹھ سال کے عرصے کے دوران ٹوٹل آٹھ اشاریہ ایک آٹھ ہرب ڈالر خرچ کرے گا جو اس سے پہلے اعلان کردہ فنڈنگ سے ڈبل قرار دیا گیا ہے واضح رہے کہ ایٹلی یوکے اور جاپان کے ساتھ مل کر سکس جنریشن فائٹر ائرکراف پرگرام پر کام کر رہے ہیں جس کو گلوبل کامبیٹ ائر پرگرام بھی کہا جاتا ہے گوہ کہ برطانیہ اور ایٹلی کے جانب سے اس پرگرام کا آغاز اب سے کچھ سال پہلے کیا گیا تھا تاہم جاپان حالیہ دنوں میں ہی اس پرگرام میں بقاعدہ شامل ہوا ہے سپتمبر کے مہینے میں برطانیہ میں ہونے والی دفاعی نوائش کے دوران پہلی مرتبہ بی ائی سسٹمز کی جانب سے گلوبل کامبیٹ ائر پرگرام کے تحت نئے سکس جنریشن تیارے کی رینڈرز جاری کی گئے تھے یہ تیارہ کافی حد تک ڈیزائن کے اعتبار سے اس سے پہلے انویل کیے جانے والے ٹیمپیس سے مماسلت رکھتا ہے اور اب تینوں ملک مل کر اس سکس جنریشن کامبیٹ ائرکراف پر کام کریں گے پرطانیہ کی جاری سے بی ائی سسٹمز اٹلی کی طرف سے لیانارڈو اور جاپان کی طرف سے مٹسو بیشی ہیوی انڈسٹریز اس گلوبل کامبیٹ ائر پرگرام میں شراکت دار ہیں فرنڈ جیتنی آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار